بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آرمی چیف جنرل باجوہ نے گزشتہ روز پاک ایران بورڈر کے قریب چوکیوں کا دورہ کیا ہے اور دشمن کو میسج دیا ہے کہ شہدہ کی قربانیاں رائے گا نہیں جائیں گی وہ بھی اس وقت کے جب قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے افغانستان کے دورے میں تالیبان حکومت کو ریاست پاکستان کا میسج کنوے کر دیا ہے کہ اب کی بار حملے کی صورت میں پاکستان افغانستان کے اندر گھس کا سرجیکل اسٹرائک کرے گا اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنائے گا اسی اسطح میں مقبوضہ کشمیر کی صورتحال بھارت کے ہاتھ سے نکلتے ہی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کے احکامات بھارتی فوج کو دیے جا رہے ہیں مقبوضہ جمع کشمیر میں شدید جڑپوں کی اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جبکہ امریکہ کے شہر واشنگٹن میں گاندی کے مجسمیں پر سکھوں نے خالستان کا جھنڈہ لے را دیا ہے اور کہہے کہ بھارت کے خلاف آزادی کی تحریک کو مزید تیز کیا جائے گا دوسری جانب چائنہ کے سائنس دانوں نے سکس جی ٹیکنالوجی منظریام پر لانے کا اعلان کر دیا ہے اور کہہے کہ ہائپر سونک میزائلوں کو سکس جی ٹیکنالوجی کے ساتھ کرنک کیا جائے گا تاکہ دشمن کے اہداف کو ایکوریسی کے ساتھ نشانہ بنایا جا سکے جبکہ شمالی کوریا نے اب تک کا سب سے طاقتور لانگ رینگ بلیسٹک میزائل کا تجربہ کر ڈالا ہے جاپان اور کوریا میں ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اسی طرح امریکہ کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے یو اے کے لیے ٹریویل ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے یو اے پر مزید میزائل حملوں کا خطشہ ظاہر کر دیا ہے جبکہ امریکہ کے ایف پینتیس تیارے کے کریش ہونے کی ویجول منظر آم پر آتی جا رہی ہیں جو غیر معمولی صورتحال کی جانب اشارہ کرتی ہیں اسی طرح دی ایکورامیس کا کہنا ہے کہ یو کرین کی جنگ پورے خطے کو لپیٹ ملے سکتی ہے صورتحال آخر کس جانب جاتی جا رہی ہے مزید تفصیلات میں جانے سے پہلے اصلیہ ٹی وی کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے ناظرین اکرام اس وقت ریجن سے مزید اہم خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں آرمی چیف جنرل باجوہ نے حال ہی میں بلوچستان کے زلہ کیج کے اس پہاڑی مقام کا دورہ کیا ہے جو ایرانی بارڈر کے قریب واقع ہے اور جہاں حال ہی میں دہشتگردوں کے حملے بھی ہوئے تھے آرمی چیف کا کہنا تھا کہ خون کے ایک ایک کترے کا حساب لیا جائے گا اس بیان کے ساتھ ہی ائر فورس کو مکمل طور پر ہائی الٹ کر دیا گیا ہے اور فیصلہ کن آپریشن سے پہلے قومی سلامتی کے مشہیر محید یوسف کو افغانستان بھیج کر یہ میسج کنوے کر دیا گیا ہے کہ آئندہ دنوں میں پاکستان سرجی کر اسٹرائک کرنے جا رہا ہے جس میں افغانستان میں موجود دہشتگردوں کو تیس نیز کیا جا سکتا ہے جبکہ طالبان نے بارڈر پر مسائل سے نمٹنے کے لیے بارڈر کمیٹی بنانے پر بھی اتفاق کیا ہے اصل بات یہ ہے کہ مقبوضہ جمہو کشمیر انڈیا کے ہاتھ سے پسلتا جا رہا ہے شوپیاں پلواما انتناک سمیت کئی علاقوں میں شدید جھڑپوں کی اطلاعات آ رہی ہیں اور ساتھ ہی خالستان والا معاملہ انڈیا کے لیے درد سر بنتا جا رہا ہے حال ہی میں امریکہ کے شہر واشنٹن میں انڈین ایمبیسی کے باہر خالستان کی جھنڈے لے رائے گئے یہاں تک کہ سکھوں کی جانب سے گاندی کے مجسمیں پر خالستان کا جھنڈہ نصب کیا گیا اور لندن میں بھارتی ہائی کمیشن کے باہر انڈیا کے کانسٹیوشن کی کوپیاں تک جلائی گئیں یہ سارے واقعات انڈیا کے ریپبلک ڈے کے موقع پر پیش آئے تھے انڈیا نے اس ساری صورتحال کا الزام پاکستان پر لگانے کی کوشش کی ہے جبکہ امریکہ میں موجود انڈین امریکن مسلم کانسل پر انڈیا نے الزام لگایا ہے کہ یہ پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے جس پر امریکہ میں موجود بھارتی مسلمانوں کی اس تنظیم نے بھارت کے اس موقف کو سختی سے مسترد کر دیا ہے یہ ساری صورتحال بتاتی ہے کہ انڈیا اس وقت شدید پینک میں ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا کے اندر اسرائیلی سوفیر پیگاسس کی خریداری کا ایشو بھی مودی کو ستاتا جا رہا ہے نیو یارک ٹائمز نے انکشاف کیا ہے کہ انڈیا نے دو ہزار سترہ میں دو بلین ڈالر کا اصلہ اسرائیل سے خریدا تھا اور ساتھ ہی پیکچ کے طور پر اسپائی ویر سوفیر بھی حاصل کیا تھا جس کے ذریعے مخالفین خاص طور پر کانگریز اور بھارتی مسلمانوں اور صحافیوں کے خلاف جاسوسیہ کی گئی اور یہ تک کہا گیا کہ فلسطین کے خلاف ووٹ ڈالنے کے بدلے اسرائیل نے انڈیا کو اسپائی ویر سوفیر کی آفر کی تھی اور اسی پیگاسس سوفیر نے آگے چل کر ڈیل آف دی سنچری کی بنیار بھی ڈالی تھی انڈیا میں جاسوسی کے اس معاملے پر شدید ردعمل آ رہا ہے اور معاملے کو ڈائیوٹ کرنے کے لیے مودی انتظامیہ نے کشمیر میں جالی انکاؤنٹر شروع کر دیا ہے اور اب انڈیا کی یہ بھی کوشش ہے کہ کسی طرح مغربی بارڈر سے فرن کھولا جائے جس کے لیے ایران کو ساتھ ملانے کی کوشش ہو رہی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ حال ہی میں انڈیا نے پاکستان سے درخواست کی تھی کہ وہ واگا بارڈر سے افغانستان کو گندم بھیجنا چاہتا ہے جس پر پاکستان نے افغانستان کی خاطر واگا بارڈر کھولنے کی اجازت دی لیکن انڈیا نے اجازت ملنے کے باوجود واگا بارڈر سے افغانستان کو گندم نہ بھیجوائی بلکہ ایرانی وزیر خارجہ کو دلی بلا کر یہ پلان بنایا گیا کہ پاکستان کی بجائے ایران کے ذریعے افغانستان کو گندم فرہم کی جائے اس سے دو مقاصد حاصل ہوں گے ایک یہ کہ ایران اور انڈیا دونوں افغانستان میں اپنا اثر و رسوک قائم کرنے کی کوشش کریں گے دوسرا یہ کہ گوادر کے مقابلے میں چابہار کو ایکٹف کیا جائے گا اور اس کی آڑ میں انڈیا ایرانی سرزمین کو پاکستان کے خلاف یوز کرنے کا پلان بھی بنا رہا ہے تاکہ بی ایل اے کو وہاں سے سپورٹ مل سکے اور زلہ کیش میں دہشتگرد حملے اسی خفیہ پلاننگ کا نتیجہ تھے یہی وجہ کہ پاکستان نے پہلے افغانستان میں اپنا ڈیلیگیشن بھیج کر میسج کنوے کیا ہے کہ اب پاکستان دہشتگردوں کے خلاف سرجیکل اسٹرائک کرنے جا رہا ہے چاہے افغانستان میں ٹی ٹی پی کو کیوں نہ نشانہ بنانا پڑے جبکہ ایران والی سائٹ پر پاکستان نے بھر پور آپریشن کا فیصلہ کیا ہے جس کا اعلان آرمی چیف جنرل باجوہ نے کر دیا ہے اور اب وزیر عظیر مران خان کے دورہ چین میں مزید اہم معاملات تیہ کیے جائیں گے دوسرے جانب امریکہ کے ایف پینتیس کریش ہونے کی ویجوال جاری کی گئی ہیں جس میں دکھایا گیا کہ کس طرح ایف پینتیس تیارہ بے کابو ہوتے ہوئے پانی میں گرا تھا یہ معاملہ اس وقت پیش آیا جب چین نے الیکٹرونک اٹیک کرنے والے جہاز جے سکسٹین ڈی کو فضا میں لانچ کیا تھا اور اب اس معاملے نے کئی شکوک و شبھارت کو جنم دینا شروع کر دیا ہے اس کے ساتھ ہی ایک اور خبر نے امریکہ کو پریشان کر دیا ہے چین کے سائزدانوں نے سکس جی ٹیکنالوجی منظر عام پر لانے کا اعلان کر دیا ہے اور دعویٰ کیا ہے کہ اب ہائپر سونک میزائل کو سکس جی کے ذریعے کنٹرول کیا جائے گا جس سے دشمن کے اہداف کو ٹارگٹ کیا جا سکے گا واضح ہے کہ سکس جی ٹیکنالوجی کے ذریعے پر سیکنڈ دس جی بی کا ڈیٹا منتقل کیا جا سکتا ہے اور یہ بنیادی طور پر ٹیرا ہرٹس ویفز پر مشتمل ہوتا ہے چین کا کہنا ہے کہ ہائپر سونک میزائل چون کے آواز کی رفتار سے دس گنا زیادہ تیز ہوتے ہیں اسی لئے ان کے اردگرد ایک بیریئر بن جاتا ہے جو گیس پر مشتمل ہوتا ہے اسی وجہ سے ہائپر سونک میزائلوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن سکس جی نے یہ مشکل آسان کر دی ہے سکس جی کی فریکوینسی اتنی ہائی ہوتی ہے کہ وہ بیریئر کو توڑ کر میزائل کے ساتھ رابطہ قائم کر لیتی ہے جس سے ہائپر سونک ویپن کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے حال ہی میں یوکے کی خفیہ ایجنسی ایم آئی سکس نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے چین سے ایک ٹیکنیشن کو فرار کروانے میں مدد دی ہے جس نے امریکہ میں پناہ لے رکھی ہے اس نے چین کے ہائپر سونک پروگرام سے متعلق خفیہ معلومات بھی دی ہیں لیکن چینہ نے سکس جی ٹیکنالوجی میں پیش رفت کر کے امریکہ اور یوکے کو پریشان کر دیا ہے جو ہائپر سونک میزائلوں کو مزید تقویت فرام کریں گے اس کے ساتھ ہی شمالی کوریا نے دو ہزار سترہ کے بعد سے پہلی بار پاورفل میزائل کا تجربہ کا ڈالا ہے جو دو ہزار کلو میٹر بلندی پر پرواز کرتا ہے اس میزائل تجربے سے جنوبی کوریا اور جاپان میں کھلبلی مچ چکی ہے کہا جا رہا ہے کہ شمالی کوریا میزائل تجربات سے دو مقاصد حاصل کرنا چاہتا ہے ایک یہ کہ امریکہ پر پریشر ڈال کر شمالی کوریا سے پابندیاں ہٹوائی جائیں اور دوسرا چین اور روس کی حمایت حاصل کی جائے جو ان دنوں امریکہ کے خلاف برسرے پیکار ہیں جنوبی کوریا اور جاپان نے خدسہ ظاہر کیا ہے کہ اگر امریکہ نے شمالی کوریا کے ساتھ اس وقت مذاکرات شروع نہ کیے تو ریجن میں صورتحال مزید کشیدہ ہو سکتی ہے جبکہ دی ایکانومیس نامی میکزین کا کہنا ہے کہ یوکرین کی لڑائی کے عالمی اثرات مرتب ہونے جا رہے ہیں یہ بیان اس وقت آیا جب چین نے بھی روس کو کھل کر سپورٹ کرنے کا اعلان کر دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی جانب سے یوئی پر مزید میزائل حملوں کے خدشات کے بعد اسرائیل کے صدر نے پہلی بار یوئی کا دورہ کیا ہے جہاں اسرائیل نے یوئی کی سیکورٹی کو لے کر بیان دیا ہے اسرائیل کی کوشش ہے کہ یوئی اس سے ہتھیار خریدنے کا معایدہ کرے اور یوئی میں اسرائیل کی موجودگی کو پڑھائے جائے جس سے اس پوری کہانی کا پتہ چلتا ہے یوئی کو یقین ہوتا جا رہا ہے کہ چین یا امریکہ میں سے کسی ایک کا انتخاب کیے بغیر حالات ٹھیک نہیں ہونے والے جبکہ عراق نے ملک میں دہشتگردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان سے جے ایف سیونٹین خریدنے کا فیصلہ کیا ہے جن سے ڈرون تیارے تباہ کرنے کا کام بھی لیا جا سکے گا میڈالیس میں ڈرون حملوں سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے جے ایف سیونٹین کو اہم کردار مانا جا رہا ہے جے ایف سیونٹین کی ڈیل کے لیے کئی ممالک سے رابطے بھی چل رہے ہیں جس کا مطلب ہے کہ جے ایف سیونٹین تیارے ریجن میں گیم چنجر بننے کی صلاحیت رکھتے ہیں ویڈیو دیکھنے کا شکریہ اپنا ارگرد نوح کے لوگوں کا خیال رکھیں فی امان اللہ موسیقی